پاکستان کرکٹ ٹیم کے فالورز اور فینز کے لیے ایک بری خبر لے کے میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں نسیم شاہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمیندگی نہیں کر سکیں گے یہ اب تک کی رپورٹس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سیٹ بیک ہے بابا رازم کی ٹیم کے لیے پاکستان کرکٹ کے لیے کہ نسیم شاہ کے انجری جو کہ شولڈر کے انجری تھی انڈیا کے خلاف میچ میں جب وہ اپنا نوہ آور کروانے آئے تو ان کو کاندھے کے نیچے تکلیف ہوئی تھی پہلے کولمبو میں دو ٹیسٹ ہوئے نسیم شاہ کے یہاں پہ سکیننگ کرائی گئی یہاں پہ بھی انکشاف ہوا کہ ان کے انجری بہت بہت بری ہے اس کے بعد پھر جب نسیم دبائی لینڈ کیا تو انہوں نے وہاں پر اپنے سکیننگ ٹیسٹ کرائے ہیں اور اب یہ افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ نسیم شاہ اگلے چھ مہینے تک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کے اوپر فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو کولمبو اور دبائی میں جو نسیم نے دو ٹیسٹ کرائے اپنے شولڈر کے ان شولڈر کی رپورٹس کو انگلنڈ بھیجوا دیا ہے تاکہ انگلنڈ سے تیسرا اپینین آ جائے کہ آیا نسیم شاہ کی تکلیف جو ہے وہ کس حد تک سنجیدہ ہے کس حد تک وہ خطرناک ہے لیکن میں آپ کو ایکسلوسف سٹوری دے رہا ہوں کہ نسیم شاہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ نہیں کھیل پائیں گے یہ ایک بری خبر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ہارس روف کی انجری بہتر ہے اگر پاکستان فائنل میں پہنچتا تو کل ہارس روف فائنل میں میدان میں اترتے کیونکہ ان کو صرف پسلیوں میں تکلیف تھی انجری یا چوٹ نہیں تھی نسیم شاہ کی جو انجری ہے وہ اتنی سویر ہے اتنی سویر قسم کے انجری ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایک نئی اور ایک بڑی مشکل میں پھاس گئی ہے کہ آیا اب نسیم شاہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر کس کو دیکھا جائے زمان خان کو دیکھا جا رہا ہے اور زمان خان یہ چانسز ہیں کہ نسیم شاہ کو ورلڈ کپ سکوارڈ کے اندر ریپلیس کریں گے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کا جو میڈیکل پینل ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ نسیم شاہ کے ساتھ یہ کیا ہوا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نسیم شاہ کو پہلے کبھی بھی کاندھے کے انجری یا جو دبائی کے اندر جو نسیم شاہ کی رپورٹس آئی ہیں سکیننگ کے بعد کہ شولڈر کے نیچے جو پٹھے ہیں ان کے اندر اس حد تک تکلیف ہے کہ سب لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ آیا پہلے تو کبھی بھی نسیم شاہ کے ساتھ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا کہ ان کو کبھی شولڈر انجری ہو کیونکہ ان کا رائٹ شولڈر ہے بولنگ کروانے والا اور کبھی بھی ان کو نہ کبھی شولڈر میں تکلیف ہوئی نہ کبھی نیچے تکلیف ہوئی ہے پٹھوں کے اندر اور اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ نسیم شاہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمیندگی نہیں کر پائیں گے اور صرف ورلڈ کپ نہیں آسٹریلیا کے اندر ورلڈ کپ کے بعد جو پاکستان نے چودہ دسمبر سے پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کا پرتھ میں ہونا ہے پھر پاکستان نے چھبیس دسمبر کو ملبرن میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے اور تین جنوری کو پاکستان نے تیسرا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا خلاف کھیلنا ہے اور پھر وہاں سے پاکستان انکرکٹ ٹیم نے نیوزیلینڈ جا کے وائٹ بال سریز کھیلنی ہے ان سب سے نصیم شاہ باہر ہو گئے ہیں اور یہ ایک سیڈ نیوز ہے ایک بیڈ نیوز ہے افسوسنا خبر ہے جتنا بھی اس کے اوپر تکلیف کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے میں نے جب سے یہ خبر پتہ چلی ہے مجھے اس حد تک تک تکلیف ہو رہی ہے کہ آیا ایک ایسا لڑکا جو کہ بہت جلدی اپنے کیریئر کی پیک پہ پہنچا اس نے پنڈی میں ہیٹرک بھی کیوئی ہے پاکستان کے لیے میچ ویننگ بولنگ بھی کرواتا ہے مشکل حالات میں پاکستان کو میچز بھی جتواتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے پالی کیلے کے اندر نصیم شاہ نے ہمبنٹ ٹوٹا کے اندر افوانستان کے خلاف جو پاکستان کو میچ جتوایا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا شارجہ میں لاسٹ یار ایشیا کپ میں نصیم شاہ نے اپنی بیٹنگ کے ذریعے پاکستان کو میچ جتوایا اور وہ پاکستانی ٹیم کا بابا رازم کے بعد اگر کوئی دوسرا سپر سٹار ہے شاہین اپنی جگہ پہ سپر سٹار ہے لیکن نصیم شاہ اپنی فین فالوئنگ لگتا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نصیم ہمیشہ میچ ویننگ پرفارمسز دیتا ہے ورلڈ کپ کا فائنل ہم سب کے سامنے ہے گو کہ نصیم ٹائٹل پاکستان کو نہیں جتوا سکا لیکن بٹلر اس کے علاوہ جو مشکل بولنگ کی بن سٹوکس کو نصیم شاہ نے وہ بھی کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اور اس ورلڈ کپ میں بھی نصیم شاہ اس ایشیا کپ میں بھی نصیم شاہ نے کتنی اچھی بولنگ کی پاکستان کے لیے روح شرما کو پریشان کیا شب منگل کو پریشان کیا ورات کولی ان کی گیندوں کے اوپر اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں سو ایک بیس اکیس سال کا لڑکا اور اس کے کریئر کی پیک جب تھی اور اس کے لیے اس طریقے سے ورلڈ کپ سے باہر ہو جانا یہ بہت تکلیف دے بات ہے اور پاکستان کرکل ٹیم اس صدمے سے اس دکھ سے کیسے نکلے گی وہ زمان خان ایک نام ہے جن کو اب پاکستان کے سکوارڈ کے اندر شامل کیے جانے کے اوپر بات چیز شروع ہو گئی ہے لیکن اس وقت کی لیٹس رپورٹ یہی ہے کہ دبائی میں لینڈ کرنے کے بعد یہاں کولمبو سے جانے کے بعد نسیم نے وہاں پر اپنے شولڈر کے سکینز کروائے ہیں ان سکینز رپورٹ کے مطابق چھ مہینے تک نسیم شاہ پاکستان کی نمیندگی نہیں کر سکتے ہیں ان کو ڈاکٹر نے سیجیسٹ کیا ہے کہ وہ مکمل ریسٹ کریں اور اس کا ٹریٹرمنٹ کریں تو پاکستان کرکل بورڈ نے یہاں کولمبو کی رپورٹس تھیں کیونکہ نسیم کو فوری طور پر سکوارڈ سے ریلیز کر دیا گیا اور ان کو ٹریول کرائے گا کہ وہ دبائی جائیں کسی اچھی سی لبورٹری میں جا کے اپنے ٹیسٹ کروائیں تو پاکستان نے زمان کو بلایا اور جب دبائی پہنچے ہیں تو یہ رپورٹ سامنے ہیں اور اب پاکستان کرکل بورڈ نے دبائی کی رپورٹس بھی کیونکہ یہ جیسے آپ کے لیے یہ یقین کرنے والی بات نہیں ہے میرے لیے بھی نہیں ہے اسی طریقے سے پاکستان کرکل بورڈ کے لیے بھی نہیں تھی تو انگلنڈ فٹا فٹ رپورٹ بھیجوا دی گئی ہے اگلے دو سے تین دن کے اندر انگلنڈ سے رپورٹس آ جائیں گی اور پھر پاکستان کرکل ٹیم کا حتمی اعلان بھی کر دیا جائے گا لیکن یہ ایک سیڈ نیوز ہے ہم تمام پاکستانیوں کے لیے کہ پاکستان کا ورلڈ کپ کا سکوارڈ ڈسٹرب ہوا ہے نسیم شاہ کی اس انجری سے اور پہلے کبھی بھی نسیم اس طرح کے انجری کا شکار نہیں ہوا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے لنکا پریمیر لیگ کھلی وہاں پہ بھی تھوڑی سی تکلیف میں تھا پاکستان کرکل بورڈ کے چیئرمنٹ زکا شرف کے ساتھ کل ہم لوگ کولمبو ہوتل میں ملے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیئرز کے جو ایک اٹیکری کے پلیئرز ہیں ان کے لیے ایک نئی پرائیوٹ لیگز کے لیے ایک حکمت عملی پاکستان کرکل بورڈ نے بنائی ہے کہ پی ایسل کے علاوہ صرف آپ ایک لیگ کھیل سکتے ہو اور وہ نسیم کیونکہ لگتار کرکٹ کھیلتا چلا رہا تھا پہلے اس نے سرلنکا والی سریز کھیلی اس سے پہلے اس نے پی ایسل کھیل ہوا تھا اور بہت سری جو ہے وہ کرکٹ نسیم کھیلتا چلے آ رہا تھا جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کرکٹ کا کہ پاکستان کرکٹ کا اوبھرتا ہوا ستارہ سپر سٹار انڈیا میں ہونے والے ورلڈ کپ سے پہلے کیونکہ نسیم انڈیا والے ورلڈ کپ میں انڈین وکٹوں کے اوپر بہت افیکٹیو ثابت ہو سکتا تھا لیکن اب یہ بری خبر میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ نسیم شاہ کی ورلڈ کپ میں شرکت بہت مشکوک ہو چکی ہے اور وہ چھے مہینے کے لیے کرکٹ میدانوں سے باہر چلے گئے ہیں ایک طرف تو یہ بری خبر اور دوسری صبح بری خبر آپ سن چکے ہیں جو کہ شاہین شاہ فریدی کی بابر کے ساتھ رفٹ چل پڑی ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو فینز ہیں بہت سارے لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے بہت یہ ٹرو نیوز ہے کہ بابر جو ہیں وہ بہت پریشان ہے آپ بابر کا ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لو کہ سری لنکا میں ایشیا کپ سری لنکا خلاف میچ آرنے کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے بعد بابر نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا اس نے کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی ٹویٹ نہیں کیا نہ فینز کو نہ اپنے ساتھی کرکٹرز کو وہ اتنا اتنا دل برداشتہ ہوا بابر جو ڈریسنگ روم کے اندر واقع ہوا ہے میں اگر اس کو صحیح طور پر آپ کو بتاؤں تو آپ سب لوگ پریشان ہوگا کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ایک دم سے یہ کس کی نظر لگی ہے کون لوگ ہیں جو کہ ان تمام چیزوں کو خراب کر رہے ہیں ایک ٹیم جو ہمیشہ متحد رہتی تھی اس ٹیم کے اندر اس طرح کے چیزیں آ جانا یہ بہت خطرناک ہے پاکستان ٹیم کے لیے اور آپ سب لوگ دعا کریں کہ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اب زمان کو ساتھ لے کے جائے گی نصیم کی جگہ اور یہ جو پلیئرز کی رفٹ ہے آئی ہوپ سو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس رفٹ کو ختم کرے گا آپ بابر اور شاہین ادراک کریں گے کہ وہ دونوں پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں کھیلتے ہیں سو پاکستان کی کرکٹ کو دوبارہ سے اسی ٹریک پلانے کے لیے ان پلیئرز کا یکجہ ہونا یونائٹ ہونا یہ بہت ضروری ہے ادروائز جو ہم آج پشتا رہے ہیں کہ ہم ایشیا کپ میں اچھی ٹیم تھے اور ہم فائنل نہیں کھیل سکے ہیں تو کل کو ورلڈ کپ میں بھی ہمارے ساتھ پھر ایسے ہو سکتا ہے تھینکیو سو مچ